مجھے کیسی آپ؟ بہت اچھے ہیں اور بھی نیرم کے حق میں بہت دعا کریں گے کھانا پیچھے پر جہانا رفت ہوا رہے گا آپ کی عمر ہے مجھے آپ؟ جو یہ بہت ساتھ دیا میرا بچہ ایک بم دھما کے میں شہید ہوا ماں میرا ساتھی ہے ابھی میرا بچہ دو ماں ہوا مر میرا ساتھی ہے میری بیماری میں ساتھ دیا کھانا لیتے ہیں ایک ٹیم کا میرا کھانا ایسے دیتی ہیں اللہ ان کو حج نصیب کرے اتنا چاہ ہوتلتا ہے ان کا اتنا چاہ اللہ نے اتنا دیا ان کی نیت جسی اللہ ان کی مراد پھوری کرے رب دل عزت اللہ انہیں مرد ہے اللہ ان کو حسنا دے میرا رب کیا عمر ہے آپ کی یہ ماں بچہ اچھی ہوگی میرے میرا اکھوٹا لگتا ہے میری بیماری کا ہر چیز سے خیال کرتی ہیں ابھی مجھے دفعہ میں بلوایا تمہ کو لا بلا گیا اچھاں بھروئی رہتی ہوں میں پروین آبا آپ تو آپ تو ماشاءاللہ کیا کہیں میں تو ڈل بھرایا اور ہم تو رو رہی ہیں وہ ایسے لوگوں کی میں تو بلکل ایک پتہ آتا ہے کہ میرے پاس صلحات ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم تعریف میں کیا بولیں یہ جو ہمارے ساتھ ایک بزرگ خاتون ہے ان کے بیٹے کی ایک بم دھماکی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انتقال ہو گیا تھا کتنے ٹوٹے ہوئے ہوں گے لوگ کتنے ان کے دل دکھے ہوئے ہوں گے اور ایسے دکھی لوگوں کی دعائیں لینا جو جھولی بھر 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 کے آپ کے لیے دعا وہ دوئے رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مطلب بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں تشریف لانے کا اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے معاشرے کا توازن برقرار ہے یہ ہے ہمارے ہماری ہی ریل ہیروز ان لوگوں کو ہم سب کو کھڑے ہو کے سلام کریں بلکل کھڑے ہو کے بلکل نہ یہ ایسے ان کے معاشرے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ لاکھوں کروڑوں کمارے ہوتے ہیں آپ جیسے ہیں یہ لوگ کوئی ہمے سے پروین آپ کی طرح میں یہ کہتے ہیں آپ نے اپنے اطراف میں دیکھیں اپنے دیکھی کے قریب میں کون لوگ ہیں جو میسر نہیں کھانا ان کو آپ ان کے کھانے کا انتظام کر دے راہ چلتے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم بہت اچھا کھا رہے ہیں لیکن جب ہم راہ چلتے کسی کو مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں مرک آپ مرک گھر پر آئیے اس وقت صبح سے لے کے رات تک عورتوں کا مردوں کا جھمگٹا رہتا ہے راشن کے لیے افتاری کے لیے کہانے کے لیے تو یہ میرے لیے تو بہت بڑی بلیسنگ ہے رب کی کہ وہ میرے گھر میں ہی لوگوں کو پہنچا دیتا اور میں پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کراتا ہے تو یہ کہ میں جمیری آپ کی آپ سے لوگ اس دنیا میں فرشتہ ہیں آپ لوگ دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ بھی نہیں ہیں ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں ہم کچھ ہی نہیں کرتے ہم کوئی اپنی زندگیوں میں مگن ہے کہیں کوئی کچھ نظر آ گیا تو کسی کی ہیلپ کر دی یا مدد کر دی یا کسی نے ہم سے کہہ دی تو کر دی لیکن آپ وہ ہیں جو کہ لوگوں کو ڈھونڈ کے لوگوں کو بلا کے بلا دی اور اپنے آس پاس اطراف کے لوگوں کی آنکھوں میں آپ کو نظر آ جائے گا وہ سوال جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے جو بہت سے سفید پوش ہیں جو ہم سے کہنی پاتے آپ کے ساتھ جائیں گے شکرگنج کی طرف سے جانشیری کی طرف سے ہیلز کی طرف سے کالکوپائی جا مجھے پتہ یہ بھی بانٹ دیں گے یہ بانٹ دیں گے بہت چھوٹا ساتھ ہوگا آپ کو بہت عظیم کام تھے اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹے ساتھ وقفہ لیں گے وقفے سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا اہت رمضان جی واپس آ چکے ہیں اور کھانا گھر سے پروین آپہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی دو ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہم اپنے اہت رمضان کے کچن میں موجود ہیں اور آج ہم بنائیں گے بحاری، کیمہ، شملہ، مرچ یعنی کہ چیز کے ساتھ اور ہمارے پاس ہے لوکی کا رائتہ کیونکہ لوکی بہت تھنڈی ہوتی ہے اور ہماری ڈبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہی ہے سبزی تو لوکی کا رائتہ بنائیں گے اور یہ لوگ میری مدد کریں گے اور آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ جو دو ہماری ساتھی یہاں پر موجود ہیں یہ لیمن میکس کی طرف سے آئیں ہیں ہماری ہیلپ کرنے کے لیے اور یہ ہمارے ساتھ یہاں پر ہماری ہیلپ کریں گی تو میرا خیال ہے ہم پہلے لوکی کا رائتہ بنانا شروع کرتے ہیں آپ کو تو آتا ہوگا لوکی کا رائتہ بنانا تو اگر آج آپ یہ لوکی کا رائتہ بنائیں گی کوئی چیز چاہیے تو بتا دیجئے گا یہ ہری مرچ ہے اس میں پودینہ ہے زیرہ ہے اور یہ لوکی ہے یہاں پر رکھی ہوئی ہے یہ دہی کے اندر ہم ڈال کے چیزوں کو اور نمک ڈال کے ان کو اچھی طرح پھینٹیں گے تو یہ لوکی کا رائتہ بن جائے گا تو میں آپ کو چیز دیتا ہوں تو ان کو آپ سپون دے دیں گی پلیز اور پروین آپ بھائی یہ آپ کے لیے کسی نے یہاں سے کوئی نیک بندہ ہے جس نے آپ کے لیے یہ کچھ چھوٹی سی ایک نظرانہ بھیجوایا ہے آپ کے خانہ گھر کے لیے بہت شکریہ اور اللہ پاک جنہوں نے یہ آپ کو بھیجوایا ہے ان کے بھی رسک میں اضافہ کریں اور ان کی چھوٹی سی کوشش کو قبول کریں دیکھیں کوئی چیز چھوٹی ہے بڑی نہیں ہوتی ہے آپ کی نیت اللہ کو جا رہی ہوتی ہے اور جب اللہ آپ کی نیت اچھی دیکھ رہا ہے تو اس کو عطا کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے وہ بہت غنی ہے بہت بڑا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کے رسک میں آپ کے زندگی میں تمام معاملات میں خیر و برکت عطا کریں بے شک آمین 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 اور آج مجھے لگائیں پتھر کے ہو جائیں دوبارہ ان کے پاس سے رہے سلام علیکم حکیم صاحب کیسے آپ حکیم صاحب ہمارے حکیم طارق صاحب آپ سب کو بتائے کہ ماہرِ طبع نبی ہیں اور آج جس چیز کے بارے میں یہ بتائیں گے وہ ایک بہت امپورنٹ آج کل ویسٹ جو ہے وہ سارا کے سارا کسی بھی ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ گورے اور اس کے بعد پھر اس میں لگتا ہے کہ ہر چیز اس کے اندر ہر فادیت ہے لیکن واقعی آج کل جس چیز کے پیچھے یہ ویسٹ پورا پورا پڑا ہے وہ ہے وینیگر اور اسپیشلی اپل سائیڈر وینیگر جو اورگانک ہوتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مستند حدیثوں میں سے ایک ہے کہ جس نے رات کے کھانے میں سرکے کا استعمال کیا اس کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا یعنی اس کی افادیت کا ذکر کرنے میں جو ہے وہ ایک حدیث بھی ہے تو یہ بتائیے کہ وینیگر سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ جو وینیگر جسے ہم سرکہ کہتے ہیں ایک تو دو طرح کی سرکے بازار میں سنثیٹک اور اورگانک پہلے تو یہ ڈیفرنسیشن ہے اس کے بعد پھر سرکے کے اندر بہت ساری ڈیفرنسیشن ہے کہ وہ اپل کا وینیگر ہے کہ وہ بارلے کا ہے کہ وہ جامن کا ہے کہ اس کی کیاٹیگرائیزیشن کیا ہے افادیت اس طرح مختلف ہے بالکل سب سے پہلے بات تو یہ کہ سرکہ ایک بہترین سالن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ میں ایک دن حتاشہ صدیقہ کے ساتھ موجود تھی ان کے گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس روٹی خجور اور سرکہ ہے آپ نے فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے اے اللہ سرکہ میں بات کر ڈال کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا اور وہ گھر غریب نہ ہوگا جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا ابن ماجہ کے یہ حدیث ہے سوری میں آپ کو ایک انٹرپٹ کروں گا میری ایک بہن ہے جو کہ دبائی میں رہتی ہیں اور انہوں نے ابھی ابھی مجھے کال کر کے بتایا کہ وہ کھانا گھر کے لیے ایک لاکھ روپیہ ڈونیٹ کر رہی ہیں آپا آپ کے لیے بہترین سہت بھی تھوڑی سی آج کل خراب ہے ان کے لیے بہترین سہت اندرسی اور زندگی دے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ رمضان میں لوگوں کی بھوک مٹھانے کے لیے ان کا انتظام کرنے کے لیے استعمال ہوں گے اب آپ سے رابطہ قائم کی جگہ پھر میں بلکہ میں آپ سے رابطہ قائم کروں گا ایک میں ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کہ ہاں بہت زیادہ کھانا بنتا ہے بہت زیادہ برطن گندے ہوتے ہوں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ لیمن میکس یوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سچ سچ بتائیے گا آپ بتائیں یہ چل رہا ہے مائک لیمن میکس ہی استعمال کرتے ہیں آپ لوگ کو بتائیں کہ اس لیمن میکس کے اندر ایک ہزار لیمو کی طاقت موجود ہے اور یہ پاکستان کا نمبر ون ڈش واشنگ برینڈ ہے جو کہ کھرچن کا بہت ہی آرام سے خاتمہ کرتا ہے آپ کی برطن میں کھرچن بہت زیادہ ہوتی ہوگی کھرچن چکنائی بولے نا ہاں صحیح ہاں تو بولے نا ہاں کھرچن چکنائی زیادہ ہوتی ہے اور لیمن میکس جو ہے کھرچن اور چکنائی کو منٹوں میں صاف کر دیتا ہے اتنا صاف کہ آپ برطن میں اپنا چہرہ بھی دیکھتے ہیں اور جی یہ میں شملہ مرچ کے لیے میں نے کیمہ جو ہے وہ میں نے تیل میں ڈال دیا ہے اور اب اس کے اندر ہم ادرکلسن اگر مجھے بل جائے گا پساوہ تو ہاں چاہیئے رہا یہ ہم ڈالیں گے اور قدو کا جیسا وہ لوکی کا رائی تھا جب ہم نے بنایا تو اس میں لوکی جو ہے ہم نے بوائل کری تھی پہلے اور پھر اس کے بعد اس کو اگر آپ چاہیں تو گرینڈ کر لیں اور آپ چاہیں تو اس کو میچ کر کے ڈال دائیے ہم نے اب اس میں زیرہ ڈالا ہے اس اب ادرکلسن اس کے اندر جتنا آپ مرچے کھاتے ہیں اس کے حساب سے نمک ڈالے گا اور باری کٹی ہوئی ادرک ڈالے گی اور دھنیاں سب سے آخر میں ڈالیے گا کیونکہ دھنیاں اگر زیادہ پک جائے تو کالا ہو جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا اور سب سے اچھی چیز میں جو میں ڈال رہی ہوں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے سرکے کی سرکہ اس کے اندر ڈالے گا جی حکیم صاحب آپ کی طرف آتے لیکن ایک اور چیز میں ذرا اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نبھالوں کیونکہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری نبھالا چاہتی ہوں کرشی کا جامع شیری جو کہ خالص ارکیات سے تیار کر دیا گیا گیا ہے سو فیصد خالص ارکیات سے وہ آپ کو تازگی بھی دیتا ہے غزائیت بھی دیتا ہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ آپ کی پیاز بجھاتا ہے آج کل جو ہے بہت زیادہ گرمی ہے اور آج کی گرمی جو وہ بھی آپ لوگ کو پتا ہے جو لوگ گرمی میں باہر نکل رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے جو گھر میں بیٹھے ہیں جن کے ایسی گھر میں کام نکل رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے تو اپنے گھر میں ایک بڑا سا کولر بنا کے کرشی کا جامع شیری لکھ لیں اور افتار کے بعد پیتے رہیں تاکہ آپ کا جو شگر لیول ڈاؤن ہوا ہے وہ نارمل ہو جائے اور جتنی غزائیت اب آپ کو مل جائے جی کولر بنا کے رکھ لیں جی ہے کولر بنا کے رکھیں اور پوری رات سوپر سہری تک کیتے رہے ہیں جویریہ یہاں کچھ نارمل انسان بھی ہیں جدی ہے جی تو ہم نارمل انسانوں کی طرف چلتے ہیں جن میں حکیب صاحب اور ابن آنباز شامل ہیں بھر کے انہوں نے ایک پیالہ بھر کے سرکے کا ڈال گیا سرکے کا استعمال کرنا چاہیے اس کے لئے ایک سرکے کا استعمال کرنا چاہیے آپ نے بات کی تھی اس مارکٹ میں ملنے والے سرکے تقریباً تین قسم کی ہوتے ہیں ایک جو فروٹس کا سرکہ ہوتا ہے جس میں ایپل ہے اب کہا جاتا ہے انگور ہے گریپس کا سرکہ ہو گیا جامن کا یہ سارے سرکے ان سے بنتے ہیں پھلوں سے ایک ہوتا ہے جوہ کے مالٹ سے تیار کیا جاتا ہے اور تیسری قسم جو آپ نے ابھی بتائی تھی کہ سنتیٹک مسنوعی تیضاب سے تیار کیا جاتا ہے نازک سوال پوچھنے والا ہوں یہ واقعی نازک سوال ہے فرمنٹیشن کتنی ہو جاتی ہے تو وہ الکوہولک ہو جاتا ہے سرکہ دیکھیں اگر اس کو دیکھیں یہ بھی فرمنٹیشن سے بنتا ہے página اس سے بنتا ہے ایکشوال اب جدید طریقے سے جب تیار کے جارا ہے تو یہ الکوہول نہیں بنتا لیکن پرانے طریقے سے جب بنایا جاتا تو اس میں کبھی الکوہول بن جاتا یہ تپڑا خطناک تو عیسے ہوتا ہے لیکن اب ایسے چانسس نہیں جانتے نہ ہے کہ یہ الکوہول بن جائے تو اس میں اب سنتیٹک کی بات کر رہے ہیں کہ جو مچنوعی تیضاب سے تیار کیا جاتا ہے حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فروٹس کا سرکہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں ایپل کی ہم بات کر رہے ہیں تو بہترین انٹی آکسیڈنٹ اس میں پہ جاتا ہے پیلی فنول جو کہ آپ کی کیڈنی اور لیور کے لیے بہترین کام کرتا ہے ان کو ہر قسم بھی ڈیزیز سے محفوظ رکھتا ہے ایسٹک ایسٹڈ ہوتا ہے ایسٹک ایسٹڈ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی ویٹ لاؤس کرتا ہے آپ کے وزن کو کم بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو شگر کے مریض ہیں وہ اگر ایک گلاس پانی میں دو چمی سرکے کے شامل کر کے روزانہ لے لے تو ان کے بلڈ شگر لیول بلکل مینٹین رہے گا اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ کوئی بھی باڈی جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر کینسر کو تب پھیلاتی ہے جب اس کی پی ایچ لیول الکلائن سے ایسٹک ہوتا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ جب اپل سائٹ او وینگر اپنی باڈی کے اندر لیتے ہیں تو دیکھنے میں تو اتعذاب لگتا ہے یہ اس کے اندر اتعذاب بھی خصوصیت ہوتی ہے لیکن جب باڈی کے اندر جاتا ہے تو یہ آپ کی باڈی کے پی ایچ لیول کو بیسک کر دیتا ہے یعنی اس کو الکلائن کر دیتا ہے وہ سارے کینسر کے پیشنٹس تو اس وقت یہ شو دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ڈیلی ایک چمچہ ایپل سائٹ او وینگر تھرائیس اے دے پانی میں ملا کے اگر پی ایں گے تو ان کی باڈی کا پی ایچ لیول الکلائن ہوگا اور باڈی کے اندر کینسر نہیں پھیلے گا یہ یہ کیمہ جو ہے اس طرح کیونکہ ہمارے بس ٹائم کم ہوتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلے بتا دوں کہ کیمے میں ہم نے کیمے کو ہم نے اچھی طرح بھونا اور اس کے بعد ہم نے اس کو شملہ مرچسترہ کٹ کے اس کے بیج نکال کے اس کے اندر ڈالا ہے اور اوپر یہ ہم چیز جو ہے وہ اس کے ڈال رہے ہیں اور نہیں ہوتا تو جنوں کے گھر میں آون نہیں ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک چھلنی لے لیں اور اس کو بڑے دیکچے کے ساتھ اوپر ٹکا دیں اور اس کے اوپر یہ رکھ کے اس کو دھگ دیں اور ہلکی اور نیچے پانی رکھ ڈال دیں اور ہلکی آنچ پر اس کو پکا لیں تو یہ بالکل اسی طرح کا ٹیسٹ دے گی جیسا کہ آون میں بیک کھونے کے بعد دے گی اور جب اس کی چیز پگ لے گی تو اس کا ٹیسٹ اس کے ساتھ اس کیمی کے ساتھ بہت اچھا لگے گا تو یہ شملہ مرچ اور یہ لوکی کا رہتہ جو ہماری بہن نے بنایا ہے وہ تیار ہے اور باقی جو ہے کچھ ہم آپ کو صرف یہ دکھانے کے لیے کیا تھا باقی ہم ابھی اور پکا رہے ہیں کہ ہم نے افطار میں یہی کھانا ہے بہت ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شروع جو آپ نے کیا تھا اب آپ کی ریسپیز واقعی کچھ ایسی ہوئے ہیں انہیں لگی ہیں آئیستہ آئیستہ کر کے جی شکریہ عمران عباس ماشاءاللہ باپی کچھن میں آنے کا دل چاہتا ہے بہت ساری لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں کہ عمران عباس اور میں ایک دوسر کو جب سے جانتے ہیں کہ جب میں نے نیا نیا کام شکریہ تھا اور عمران عباس اس دکھ شو بیز میں تھے ہی نہیں انہوں نے بہت بعد میں شو بیز میں قدم رکھا اور آپ کی خوش پوری ہوئی آپ کی خوش پوری ہوئی آج دیکھیں اللہ نے مجھے کس مقام پہ پہنچا دیا کہ میں آج آپ کے ساتھ پہ رکھا دیا اور ایک اور چیز دیں گے عمران کے بارے میں کہ ہمارا خدا اور محبت جو ڈراما تھا جی جی اس کی پردیوستر یہ تھا لیکن عمران نے بہت اچھا کام کیا تھا اور اس وقت بھی ہم لوگ یہی باتیں کرتے تھے کہ جب ہم بہت پرانے بچپن کے ان کی فیملی سے میری بچھی دوستی ہے بڑی بہن سے بہت اچھی دوستی ہے دیدی سے امی امی آنٹی اسلام علیکم اور آپ کی شکایتیں مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں ممی کہا رہی تھی جویریہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے آپ تو خاص طور پر آپ سلام کریں ان کو آنٹی ہمیشہ یہی کہتے ہیں اللہ آپ کو صحت دے اور آپ کی عمر دراز کریں بے شک آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ نے ہاتھ لگائیں نا تاکہ اس کھانے میں آپ کا بھی تھوڑا سا ہاتھ لگے تو ہمیں ذرا اور مزا ہے اس کھانے کا جی حکیم صاحب معاف کیجئے گا مجھے پتہ آپ بڑے غصے میں ہوتے ہیں ہم دبور بھول کے دیکھ رہتے ہیں کہ کب چھپ کریں گی تو میں بولوں اب تمہیں ایسا کوئی نسخہ بنا کے دیں گے کہ تم بس تمہارا ساتھ جو ہونے والا جویدیا کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ جویدیا کا بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہے اور پسند کرتی ہے خواتین بہت پسند کرتی ہے بات کرنے کا انداز اور سمجھانے کا انداز بہت پیارا ہے کہ فوری طور پر دوسرا آپ نے سمجھ جاتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے بھی سرکے کے حوالے سے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ بے ٹلاؤس کرنے کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور بہت پیاری بات کی آپ نے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی سٹڈی جو ہے ینگ سٹر اب اتنی اس سیٹ پہ آ رہے ہیں اس میں تو مجھے بہت خوشی ہے بلکہ میں اس کے مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ نالج ہے آپ کا بہت اچھا تو کینسر سیل کی گروہت کو بھی یہ آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے سرکہ اس کے بعد مومن آپ نے دیکھو گا سپلین ہماری بارڈی میں ایک بہت اہم آرگرن ہے جس کو ہم تلی کہتے ہیں وہ جب خراب ہوتی ہے تو سرکہ اس کے لیے ایک بہت بہترین دواء کے طور پر اقام کرتا ہے اور سپلین جی ہے وہ سرکیوں کو بہت جلدی اکسیپٹل کرتی ہے اس کے لیے یہ کہ انجیر بھی طبع نوی کی دواء اور سرکہ بھی انجیر کو آپ لے کے دو دن کے لیے آپ سرکے میں بھی گھو دیں اس کے بعد آپ دو دن کے بعد روزانہ دو عدد انجیر کھا لیا کریں تو سپلین میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی سپلین بڑھ جاتی ہے پیوٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے پانی بڑھا ہے اور اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو فوری طور پر کنٹرول کر دیتا ہے چند دنوں کے اندر اور اسی طرح اگر ہم سکن کی طرف آئیں سکن ڈیزیز میں بھی سرکے کا ایک بہت اہم کردار ہے سرکے سے سکن ڈیزیز بھی ختم ہوتی خاص اور پر ایک رنگ وارم ہماری سکن پر بن جاتا ہے اسے عام زبان میں ہم داد کہتے ہیں تو اس کے لیے اگر سرکے کے اندر برگے مہندی یعنی مہندی کے پتے جو ہیں مہندی کے پتے آپ پیس لیں اس کے بعد آپ اس میں کشتے شیری شامل کر لیں کشتے شیری کشتے شیری ہاں جی اور حبور رشاد اس میں شامل کر لیں سنا مکی یہ چار چیزوں کی آپ سنا مکی کشتے شیری برگے مہندی اور چھاتی چیز حبور رشاد حبور رشاد یہ چار چیزوں کو آپ ایک پیالی بنا لیں اس کی اور چھے پیالی آپ سرکہ کی شامل کر کے اس کو ہلکی آنچ پر دس کنٹ دک پکائی ہے یہ کسی سیلیب نے بتایا ہے یہ سکن کے لیے سکن ڈیسورڈر یہ لگانے کے لیے کہ آپ کے اگر رنگ وار میں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے یا کوئی ایسی سکن ڈیزیز ہے جو ٹھیک صحیح نہیں ہو پا رہی خارش ہو جاتی ہے کوئی بھی تیار ہو چکی ہے پہاری کیمہ شاملہ مرچ تیار ہے اور لوکی کا رائتہ تیار ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ویسے اگر آپ لوگ اس کو بیکنا بھی کریں تو یہ بڑے مزے کا لگے گا کیمہ اس کے اندرے کے یہ پریزنٹیشن ہی بہت اچھی ہے تو جی ہم جی یہ دیکھئے یہ دیکھئے کھولے نا ہے خدانے کا ڈھکن اوپر سے جو نا میرے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں وا 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 تو جی ہمارا آج کا جو ہے یہ ریسیپی تیار ہو گئی ہے ہم چلتے ہیں یہاں سے بریک کی طرف اور بریک پر جانے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے اس کے بعد ایاز سمو کی طرف جو اپنی رابن ہوت آرمی کے ساتھ ہمارے شو پر ہوں گے تو بھی ہم چلتے ہیں بریک کی طرف اور واپس آئیں گے تو ایاز سمو ہوں گے with رابن ہوت آرمی اسلام علیکم میں ہو ایاز سمو آپ دیکھ رہے ہیں ایدھر عمضان رابن ہوت آرمی رابن ہوت آرمی کون ہے کیا کرتے ہیں اور ہم یہاں پر کیوں موجود ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو پاتا چل جائے گا رابن ہوت آرمی جب بنی تھی اس کا مقصد کیا تھا اس کا موٹو کیا تھا جو جو لوگوں کو نہیں پتا آپ ضرور انتے شئے کریں گے رابن ہوت آرمی کا مقصد بہت سمپل ہے ان لوگوں کے درمیان وہ لوگ جن کے باس سرپلس فوڈ اور وہ لوگ جن کے باس کھانے کو نہیں تو اس کے درمیان ایک بریج ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو ان سے کھانا لے کے سرپلس والوں سے لے کے اور یہاں پہ دے زیادہ تر لوگ جو کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں کہ فریش کھانا لیا آپ نے باٹھ دیا لیکن جو سرپلس فوڈ ہے جو ایکسٹرا لوگوں میں جن کے پاس ہے انہی کو بار بار جا رہا ہے لیکن یہ جو لوگ آپ جس طرح یہاں یہ لوگوں کو وہ کھانا یہاں تک تو اس کے لئے ایک بریج ہے جو کہ بریج جو ہے وہ ہم نے کریٹ کیا میں نے اوکٹوبر 2017 میں کیوں جو ان کیا تھا مقصد اچھا ہے ایسا مقصد میں نے آج تک دیکھا نہیں تھا اور اسی ایسی اس میں جوش ہوتا ہے سوشل ورک کا اور ہمارے ہاں جتنی پورٹی ہے اس پورٹی کو کور کرنا جتنا ہنگر ہے اس ہنگر کو الیمینیٹ کرنا تو یہ مقصد ہے اور اسی مقصد کو دماغ میں رکھتے ہوئے رابین اور آمی جوائن کیا تھا میں 24 چوبیس سال کے لڑکے میں اتنی اکل ہیں کہ وہ ایک صحیح مقصد کے لئے بڑھ گیا ہے وہنہ اس اوپر لوگ پت نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ بہت ہی نیک مقصد کے لئے نکلیں اس پلیٹ فارم سے ہمارے پروجیکٹ ہیں جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یہ برانچ ہے ہماری سہارا ویلج شیلٹر اس میں وہ لوگ ہیں جو لا وارس لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کا کوئی اللہ کے سوا اور آپ لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے یہ یہاں پہ ان لوگوں کی ہم لوگ خدمت کرتے ہیں یہ شیلٹر ہوم ہے یہاں پہ لوگوں کو میڈیکل آمی کا بھی کیمپ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ بھی جا رہے ہیں میرا بھی کام ختم ہو گیا ہے ملیں گے آپ سے کل ایک نئی جگہ پہ ایک نئی سوچ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اور دیکھتے رہیں اہد رمضان اہد رمضان نے ایک بار پھر خوش آمدید اور دنیا میں انسان نہ جانے کیا کیا کچھ کرتا ہے شہرت دولت اور عزت پانے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح یہ تینوں چیزیں مل جائیں اور اسی دور میں وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے ہر طرح کا وہ کام کرتا ہے وقت کو اپنی صحت کے ساتھ خراب کر لیتا ہے صرف عزت دولت اور شہرت پانے کے لئے لیکن ہمارے ہی بیچ ایک ایسا شخص بھی گزرا جس نے دولت کو شہرت کو تھوکر مار دی صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ان کی راہ پہ چلنے کے لئے اس شخص نے اس وقت اپنا وہ دور چھوڑ دیا جس وقت وہ آسمان کی بلندیوں پر تھا شہرت کی بلندیوں پر تھا لوگ اس کو دیکھ کے چاہتے تھے اس کے جیسا بننا لوگ اس کو دیکھ کے رشت کرتے تھے مگر اس نے کہا کہ نہیں مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے مجھے وہ زندگی چاہیے جس میں میرا رب راضی ہو جس میں میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خوش ہو بے شک ان کو وہ زندگی ملی اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی جوانی کے عروج کے بعد بلکہ جوانی کے عروج سے لے کے اپنی زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی راہ میں وقف کی اپنے آخری سفر پہ جب وہ جا رہے تھے تو اس وقت بھی وہ اللہ کے نام کی تبلیغ کے لیے ایک پہاڑی مقام سے واپس آ رہے تھے اور وہاں سے واپسی پر ان کا پلین کراش ہوا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے شاید اللہ پاک کو ان سے اتنی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جلد 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 اللہ پاک کے پاس پہنچ جائے اور واقعی ایسے لوگ جو اپنی جوانی اپنی شہرت اپنی دولت اپنا نام سب کچھ تجدیں صرف اس پروردگار اور اس کے نبی کی خوشنودی کے لیے بہت بلند مرتبہ ہوتے ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم کون ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آج اہد رمضان ٹرانسمیشن میں ہم ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز کی جانب سے ان کو ایک چھوٹا سار خراج تحسین پیش کریں گے اور نہ صرف یہ کہ ہم یہاں اکیلے ہیں سبت بلکہ ہمارے ساتھ تین ان کے لخت جگر جن کو وہ چھوڑ کے اللہ کے پاس سرے گئے جن سے وہ اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ ایک باپ جتنی محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت تیمور بابر اور سیف اللہ موجود ہیں جو اپنے والد کو خود خراج تحسین پیش کریں گے تیمور بابر اور ساتھ 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 موسیقا 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 اتنا خوبصورت کلام ہے یہ کہ جب بھی سنتے ہیں تو واقعی یہ دل سے ایک دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ میرا دل بدل دے اور آج آپ کی آواز میں یہ کلام سنا تو مجھے یقین ہے کہ ہم تو یہاں پہ بہت خوش ہو رہے ہیں لیکن آپ کے والد وہاں پہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے آپ کی آواز میں ایک کلام سن کے پلیز تشریف رکھئے خوش آمدید آپ کو اہد رمضان میں اور آج کے دن کا بڑی شدت سے انتظار تھا ہاں اور بڑے میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ بڑے خوش خسمت ہوتے ہیں جن کی اولادیں سرخ رو ان کو کریں ان کے نام کو اور آج جنید بھائی ہمارے درمیان بظاہر نہیں ہے لیکن دیفنیٹلی ان کی یاد ان کا نام ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گا اور آج ان کی روح واقعی بہت خوش ہوگی کہ ان کے تینوں صاحب زادے یہاں موجود ہیں اور اسی خوبصورت کلام کو جب وہ چھوڑ کے گئے تھے ہمارے درمیان آج تیمور نے دوبارہ پڑھا دل اور زیادہ مغموم بھی ہو گیا اور خوش بھی ہو گیا کہ ماشاءاللہ تیمور آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید اور اتنے بڑے آپ ایک اتنے بڑے نام کہ آپ صاحب زادے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ فخر رہے گا کہ آپ جنید جمشید کہ آپ تینوں بڑھ ماشاءاللہ فخر رہے گا اور وہ نام جو یاد الہی میں اس نے اپنی ساری زندگی کمائی دی سرس کرتی میں پوچھنے چاہتی ہوں کہ اچھا آپ پوچھیں بہت سارے سوال ہیں پوچھنے چاہتی ہوں کہ جب آپ کے والد کا یہ روپ آپ لوگوں نے دیکھا تو اس وقت آپ لوگوں کی عمر کیا کیا تھی آپ سب سے بڑے ہیں تو آپ کی کیا عمر تھی سب سے پہلے تو عید رمضان نے جو یہ ٹربیوٹ دیا ہے اس کے لئے میرے یہ لئے ایک بہت بڑا آنر ہے ہم سب لوگوں کے آنر ہے کہ یہ دوسرا رمضان ہے جس میں اببہ کے انسیڈنٹ کے بعد دوسرا رمضان ہے تو ہمارے لئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ سب لوگوں نے ان کو ابھی بھی یاد رکھا ہے اور ان کو یہ ٹربیوٹ جو ہے یہ پریزنٹ کیا ہے میری عمر لگ بھگ نو دس سال کی تھی جب ان کا یہ ترانسومیشن ہوئی تھی اچھا یہ شادی کے بعد ان کے اندر ہے جی جی بالکل شادی کے بہت 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 تو آپ نے جب اپنے اببو کو یہ چینج دیکھا تو آپ کو کیا فیل ہوا کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں بچے بہت زیادہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں بچوں کے یہ ہوتا ہے کہ ان کے سپر ہیروز ہوتے ہیں بچے اپنے باپ سٹار جتا بڑا وہ نام تھے اور آپ نے جب دیکھا کہ آپ کے والد صاحب بظاہر جو دنیاوی ایک جو ہے وہ یہ چیز تو نہیں ہے نا کہ آپ کی داڑی آپ نے بڑھائی اور سب کچھ تو بچوں کا اس کے اوپر جو ہوتا ہے کیا ریاکشن ہوتا ہے آپ نے کہا کہ وہ ہمارے ہیرو تھے تو جو بھی وہ کرتے تھے اب انہیں داڑی ہوگا لی تو میرے لیے وہ تھے کہ یہ اصل چیز ہے تو پہلے وہ گانا گاتے تھے میں کہتا تھا یہ اصل چیز ہے انہیں داڑی رکھ لی سر پر ٹوپی رکھ لی شلوار کمیز پہن لیا میں نے کہا یہ اصل چیز ہے تامری کا ریاکشن کیا تھا آپ کی والدہ کا کافی پرابلمز تھی گھر میں کیونکہ یہ بہت ایک سردن چینج میرے مطلب کہ ساری دنیا کے لیے بھی اور ہمارے گھر کے لیے بھی ایک بہت سردن چینج تھا کہاں میوزک اور کہاں وہ شو بیز کی دنیا اتنی بڑی فان فالنگ جو بیریا مطلب لیکن اس کے بعد پہلے تو لڑکے لڑکیاں پاگل تھے اس کے بعد لڑکے لڑکیاں بچے بوڑے بڑے سب ان کے شدائی ہو گئے چاہے وہ مسلم مسلم کے علاوہ جو نون مسلم تھے وہ بھی ان کے شدائی ماشاء لگے میں ایک آپ سے چھوٹا سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں میری شادی کے کچھ عرصے کے بعد جنید بھائی ہمارے گھر تشریف لے کر آئے اپنے تین چار جو ان کے ساتھی تھے ان کے ساتھ جن میں وہ ہمارے دو تین کرکٹر صاحب بھی تھے اور انہوں نے میرے گھر پہ آکے جو میرے گھر کا جو پہلا میرے گھر میں جو اسلامی درس ہوا تھا وہ جنید بھائی نے آکر دیا تھا بلکل اور کیونکہ سعود سے ان کی دوستی تھی بہت تو جنید بھائی نے اس درس میں یہ کہا کہ ابھی میں نے نیا نیا اس دنیا میں قدم رکھا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا تو بلکل ہی الگ ہے اور جس کے دل کی آنکھ کھل جائے اس کو ہی صرف یہ دنیا نظر آتی ہے ان آنکھوں سے دنیا نظر نہیں آتی اور اس لکھ انہوں نے ہمیں اپنی زندگی شیئر کی کہ ابھی میرے جو فیملی ہے وہ ابھی تھوڑی منتشر ان کا دماغ منتشر ہے ان کو بھی یہ ایکسپٹیشن ہو نہیں رہی لیکن وہ کر لیں گے بہت جل کیونکہ وہ لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جو میں کروں گا وہ ضرور کریں گے لیکن پھر میں ان سے یہ ضرور کروں گا کہ اللہ کی جو اللہ کی جو محبت ہے اس میں وہ جہنا شامل ہوں تو آپ کے سنائے کے سب سے چھوٹے جو ہیں آسیف کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیشت تھے کیونکہ سب سے چھوٹے کے اولاد ویسی بہت زیادہ تھا ہاں ای ٹھنک وہ کافی بڑا ایک ریزن تھا کیونکہ چھوٹے کے اکثر لوگ کلوس ہوتے ہیں اور ان کا یہ بھی تھا کہ ان کو لیٹ اس میں آئے تھے تو ان کو بہت زیادہ شوق تھا حفظ کرنے کا تو ان کی ایج کافی ہو گئی تو پھر مشکل تھا اس وقت تو ان نے مجھے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لئے ایک چیز کرو بندہ میں تو میں کسی چیز سے فورس نہیں کرتا لیکن بس حفظ کر لو میرے لئے حفظ کرنے کا مشکل ہوتا ہے میں مری میں آپ کو تو ان نے کہا ابھی میں تمہیں کروا دوں گا تو مجھے بعد میں دعائیں دو گئے اس وقت تو سمجھ نہیں آتا تھا لیکن ان نے اس میں ڈالا تو اس سے بھی ان کا تھا آپ نے حفظ کیا آلماس ہو گیا لیکن لیکن وہ جب انسینٹ کے بعد اس کے بعد سے تھوڑا سا سلو ہو گیا تھا لیکن اس طرح بھی ہوتا تھا کہ وہ آکر مجھے سناتے تھے پھر کہتے تھے تم بھی سناو تو وہ بھی ایک لوسنے اس سے بڑھ گئی تھی میں بھی کافی سارے سفارے جو ہیں اور ایک اور بات میں کہوں گا کہ آپ نے اس طرح کہا دنیا چھوڑ دینا کوئی طریقہ نہیں ہوتا قرآن پاک میں اور ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ دنیا اور دین کو ساتھ لے کے ساتھ اور انہوں نے جو تجارت کی یا جو کاروبار کیا اس میں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی اس لیے کہ اللہ کا نام اللہ کی ایک محبت ان کے دل میں تھی اور یہ بات بہت تھی ہے کہ میں آپ کو یہاں ضرور ذکر کروں گا کہ جنہ جمشید کا جو ایک ان کا برینڈ ہے وہ بھی انہوں نے اپنے لے کے ساتھ آگے چلے اور کامیاب تجارت اور کامیاب تاجر بھی ثابت ہوئے تو انہوں نے دنیا کو اپنے ساتھ رکھا اور بہت سکسیسولی حصی اس کو بیلنس کر کے رکھا بابر سے میں پچھاتی ہوں کہ بابر آپ کیا سوچتے ہیں کہ آج ظاہر ہے وہ نہیں ہے آپ کی زندگی میں تو کتنا کیا فرق پڑا آپ کی زندگی میں ان کے نہ ہونے سے بہت زیادہ بہت زندگی میں میری تو لائف کی ہر ڈیسیشن چھوٹی ہوتی تھی یہاں تکے اتنا بھی ہوتا تھا کہ اگر میں کسی دوست سے گھر جانا ہے تو بھی میں ڈائریک اگر بابا گھر پہ ہے تو ان کے پاس جاؤں گا پوچھنے کے لئے اگر نہیں ہے تو ان کو فون کروں گا کہ میں کچھ چھوٹی بھی ہو بڑی ڈیسیشن ہو پڑھائی کی ہو کسی بھی کریئر کی ہو میں بابا سے ڈیسیشن لیتا تھا صلی اللہ کی بہت عمل ہے ہوتا ہے اس کے بعد اس کو seek رمضان یہ سیکنڈ رمضان ہے ان کے بغیر اور بہت سارے اموشن ہیں رمضان میں تو ان ہی کو ہمیشہ دیکھتے تھے تو بہت اس کی آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری بھی ہے اور ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں آپ کے ساتھ کہ وہ اس آواز کا جو ایک ہمارے دلوں میں تو خیر وہ جادو ہمیشہ رہے گا لیکن آپ لوگوں نے اس سلسلے کو آگے لے کے کنٹینیو کرنا ہے سیف ہمارے ساتھ ہیں جو سب سے چھوٹے ہیں جو جنید بھائی کے سب سے زیادہ لڑ لے تھے being the youngest in the family آج سیف جنید بھائی کی کوئی ایسی نات آپ سے لائے الہی تیری چوکھٹ پر بیکھاری بن کے آیا ہوں سراپا فاکر ہوں اجزوں ندامت ساتھ لائیا ہوں بیکھاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالا ہے بیکھاری وہ جسے پھر سو حوث نے مار ڈالا ہے مطا دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت حوث کی بھینٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پوجی غفلتوں اسی آنکی دلدل میں سہارا لے میں آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائناتِ قلب افسردہ ارادِ مزمہ ہمت شکستہ ہو سلِ مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ اس جھنچھال میں گزری ہیں گلیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جلب ان کے اپنی روح سے آہی سے سراپا فاکر بن کر اپنی حالت کی تباہی کی کہ اس جھنچھال میں گزری ہیں گلیاں زندگانی کی یہ کہ بس جلب ان کے اپنی روح سے آہی